شیخ صاحب میرے ایک بجرگ دوست ہیں کپڑے کی سنت کے ساتھ وابستہ ہیں سیلف میڈ شخص ہیں کبھی خدر کا تھان کندے پر رکھ کر گلی گلی فروخت کیا کرتے تھے اللہ نے کرم کیا اور ان کا کاروبار چل نکلا وہ آج کل عرب پتی ہیں ان کی کئی ٹیکسٹائل ملیں اور شو رومز ہیں آج سے دس برس پہلے انہیں بلڈ پریشر ہوا پھر شوگر ہوئی پھر دل کا درد شروع ہوا پھر نیند کم ہوئی اور پھر وہ شدید قسم کے چٹڑے پان کا شکار ہو گئے ان کے مزاج کی ترشی نے اثر دکھایا اور وہ تنہا ہوتے چلے گئے جب وہ دفتر جاتے تو تمام لوگ مختلف ہیلے بہانوں سے آگے پیچھے ہو جاتے گھر میں بھی سب لوگ ان سے دور دور رہتے ان کے چوکیدار گارڈز اور ڈرائیور تک تیزی سے بدلنے لگے جو بھی ڈرائیور ان کے ساتھ ایک دن نوکری کر لیتا وہ شام کو انہیں سلام کر کے رخصت ہو جاتا تھا اس تنہائی اور چٹڑے پان نے اثر دکھایا اور وہ بری طرح آسابی مریض بن گئے ان کے کندے گردن اور کمر میں مسلسل درد رہنے لگا درد اس قدر شدید اختیار کر لیتا تھا کہ وہ اپنی ٹانگوں پر رسیاں لپیٹنے پر مجبور ہو جاتے تھے انہوں نے دنیا جہاں کے ڈاکٹروں سے مشورے کیے دنیا کی قیمتی ترین دوائیں کھائیں حکیموں اور سنیاسیوں تک سے علاج کرایا لیکن انہیں افاقہ نہ ہوا وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بس میرا آخری وقت آ گیا ہے مجھے مرنے کا افسوس نہیں اگر مجھے افسوس ہے تو وہ یہ ہے کہ میرے جنازے میں کوئی شخص شامل نہیں ہوگا میں انہیں تسلی دیتا تھا لیکن وہ میری تسلی سے مزید جڑ جاتے تھے میں خود ان کی حالت سے مایوس ہو گیا تھا مگر پھر ایک روز عجیب موجزہ ہوا شیخ صاحب ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ان کا چٹرپن ختم ہو گیا ان کا غصہ دور ہو گیا وہ یکدم بزلہ سنج اور بزم آراہ ہو گئے وہ سارا سارا دن لطیفے سناتے اور کہکے لگاتے رہتے اس کے نتیجے میں ساری دنیا ایک بار پھر ان کی گرویدہ ہو گئی گھر میں بھی وہ موسٹ وانٹڈ شخص ہو گئے دفتر میں لوگ ان کا انتظار کرتے رہتے اور ملازم ان کی خدمت کرنے ان کے ساتھ اپنی ڈیوٹی لگوانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگتے بیماریوں میں سب سے پہلے ان کی نین کا مسئلہ حل ہوا وہ ساری رات بغیر کروٹ بدلے آرام سے سونے لگے پھر دل کا مسئلہ حل ہوا پھر بلڈ پریشر نارمل ہوا اور آخر میں شوگر ٹھیک ہو گئی وہ جوانوں کی طرح بھاگنے دوڑنے لگے ایک طویل عرصے بعد میں نے انہیں دیکھا تو میں حیران رہ گیا وہ پہچانے ہی نہیں جاتے تھے انہیں بڑی خوبصورت ایمپورٹڈ جینز پہن رکھی تھی ان کی شیڑ بھی آج کے فیشن کے مطابق تھی آنکھوں پر جوانوں والی اینک تھی اور پاؤں میں گوچی کے جوتے تھے ان کا چیرہ سرکھی مائل تھا اور ہاتھ کی گرفت میں گرمی تھی وہ بات بے بات کہہ کر اگا رہے تھے میں نے ان سے اس کایا کلپ کی وجہ پوچھی تو میں مزید حیران رہ گیا ان کی بات بہت دلچسپ تھی اور انہیں بتایا کہ ایک روز میں صبح اٹھا تو میرے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا میرا بلر پریشر زیادہ تھا شوگر بھی نارمل نہیں تھی میں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے بیٹھا تو ایک ایک کر کے سارے ملازم وہاں سے بھاگ گئے یہاں تک کہ میری بیوی تک بہانہ بنا کر باہر چلی گئے میں بلکل اکیلہ رہ گیا میں نے نوکروں کو آواز دی میری آواز پر کسی نے جواب نہ دیا اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میں پوری دنیا میں اکیلہ ہوں میں نے وہیں اس میز پر بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے سوال کیا میری اس تنہائی اس اکیلے پن کی وجہ کیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے مجھے محسوس ہوا کہ اپنے تمام تر مسائل کا ذمہ دار میں خود ہوں میں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا کبھی دنیا جہاں کی رونکیں میری تلاش میں سر گردہ رہ دی تھی میں جہاں بیٹھتا تھا وہاں لوگوں کے میلے لگ جاتے تھے میں نے اپنے آپ سے پوچھا پھر وہ شخص اکیلہ کیسے ہو گیا وہ کون سے چیز ہے جس نے اس شخص کو تنہا کر دیا میں نے سوچنا شروع کیا تو سوچتا ہی چلا گیا میں نے اپنے ذہن میں اپنی تمام پرانی آتیں دھورائیں وہ تمام کام یاد کیے جو میں ماضی میں کیا کرتا تھا میں یاد کرتا گیا دھوراتا گیا یہاں تک کہ میرے دماغ میں ایک چمک سی لیرائی اور مجھے یاد آ گیا میں آئے سے دس پندرہ برس قبل ایک مصبت سوچ کا حامل شخص تھا میں ایک پر امید اور روشن خیال شخص تھا حالات کچھ بھی ہوتے خطرات اور پریشانیاں خواہ کتنی ہی گھمبیر اور سنگین ہوتی ہیں میں کبھی امید کا دامن نہ چھوڑتا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بہتری کی توقع رکھتا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے اپنی یہ عادت ترک کر دی میں اپنا یہ اصول بھلا بیٹھا لہٰذا میں آہستہ آہستہ بیمار ہوتا چلا گیا میں تنہا اور اداس ہوتا چلا گیا میں نے اسی میز پر بیٹھے بیٹھے اپنی خامیاں پکڑ لی میں نے اپنی کوتاہی کا اندازہ لگایا اور جب میں وہاں سے اٹھا تو میں ایک تبدیل شدہ انسان تھا میں نے پوزیٹیف تھنکنگ یعنی مصبت سوچ کو اپنا شار بنا لیا اور اب میں دنیا کی افسوسناک ترین واقعے سے بھی اچھی چیز دریافت کر لیتا ہوں مثلا پچھلے دنوں سونامی آیا اس سانے میں دو سے تین لاکھ لوگ مارے گئے اس سانے پر ساری دنیا ماتم کر رہی تھی جس کو دیکھو غمناک اور پریشان تھا لیکن میرا رویہ اس کے بارے میں بلکر مختلف تھا میں نے دیکھا کہ اس حادثے کے بعد عالمی برادری حرکت میں آ گئی پنتالیس ممالک نے سونامی سے متاثر ہونے والے ممالک میں امدادی تیمیں بھیجوائیں ایک سو بارہ ممالک میں اداکاروں کھلاڑیوں صحافیوں اور دوسرے طبقات نے سونامی کے متاثرہ لوگوں کے لیے امدادی شو کیے دنیا کے چھے عرب لوگوں نے اپنے متاثرہ بھائیوں اور بہنوں کے لیے چندے جمع کیے دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کے لیے محبت اور رحم کے جذبات پیدا ہوئے میں نے دیکھا لوگ ہزاروں لکھوں میل کا فاصلہ اطیع کر کے انڈونیشیا سری لنکا اور فلپائن گئے اور انہوں نے ملبہ صاف کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کی مدد کی پوری دنیا نے ان لوگوں کو کمبل خیمے کپڑے اور خوراک پیچھوائی میں لوگوں کے یہ کوشن دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا لیکن لوگوں کے دلم ہمدردی اور محبت کے جو جذبات موجزن تھے میں انہیں محسوس کر کے خوش ہوتا رہا میں نے دیکھا کہ ناشوں کے این درمیان ایک بچی گین کے ساتھ کھیل رہی تھی لوگ ناشوں کو دیکھ دیکھ کر آنسو بہا رہے تھے لیکن میں اس بچی کی معصومیت پر خوش ہو رہا تھا میں موت کے درمیان موجود زندگی کے اس احساس سے لطف اندود ہا رہا تھا میرے لئے خوشی کی دوسری بات یہ تھی کہ دنیا بھر کے سائنس دانوں نے اس سانے کے رد عمل میں ایسے آلات اجاد کرنے کا فیصلہ کیا جو سنامی سے پہلے لوگوں کو اس کی اطلاع دے دیں میرے لئے خوشی کی دوسری بات یہ تھی کہ ہماری سرحدوں سے چند ہزار میل دور اتنا بڑا سانیا پیش آیا لیکن اللہ نے ہم پر کرم کیا ہم لوگ ایسی تباہی سے بچ کے یہ بڑی بات تھی میں اللہ کے اس کرم پر خوش تھا میں نے اس کا شکر ادا کیا میں یوں ہی تمام بری باتوں تمام چھوٹے بڑے حادثوں اور سانیوں سے بہتری اور اچھائی دریافت کر لیتا ہوں اگر کسی جگہ کوئی عمارت گر جائے یا پل ٹوٹ جائے تو میں یہ سوچ کر خوش ہوتا ہوں کہ اس جگہ پہلے سے کئی گناہ زیادہ خوبصورت اور شاندار عمارت بنے گی کوئی بندہ فوت ہو جائے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے یہ اب ان ہستیوں کو دیکھ سکتا ہے جن کو ہماری مادی نظریں نہیں دیکھ سکتیں مجھے اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے تو میں سوچتا ہوں کہ وہ رقم جو مجھے ملنی تھی وہ کسی دوسرے کی جیب میں چلی جائے گی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہو جس سال مندہ ہو یا ہمارا منافع کم ہو جائے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس سال لوگوں کو سستہ کپڑا ملے گا ہمارے حصے کے منافع سے سینکڑوں ہزاروں لوگ فائدہ اٹھائیں گے میرے سامنے کوئی ایسا حادثہ کوئی ایسا سانیا پیش ہو جائے جس میں مجھے کوئی مصبت اشارہ نہ ملے تو میں یہ سوچ کر خوش ہو جاتا ہوں اس میں میرے اللہ کی رضا شامل ہے اور میرا رب کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا میری اس عادت میری اس پوزٹیف تھنکنگ نے مجھے دوبارہ دنیا میں لا کھڑا کیا میں دوبارہ زندہ ہو گیا میں آج سوچتا ہوں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں آج سے دو تین مہینے پہلے چوبیس گھنٹے کا شاکی تھا مجھے دنیا کی ہر چیز ہر شخص ہر سوچ سے شکایت تھی اختلاف تھا یہ اختلاف یہ شکایت مجھے ہر وقت بیمار رکھتی تھی میں نے شکایت کرنا چھوڑ دیا میں اختلاف کو سمیٹ کر نکتہ نظر اور رائے تک لے آیا مجھے جب کوئی اعتراض ہوتا ہے تو میں بڑے آرام سے کہتا ہوں میرا یہ خیال ہے اور یہ خیال غلط بھی ہو سکتا ہے میرے اس فکرے سے میرا اختلاف میرا اعتراض محض میری رائے بن جاتا ہے وہ میرا نکتہ نظر ہو جاتا ہے لہٰذا اس سے نہ تو لوگ ناراض ہوتے ہیں اور نہ میں چرچرے پن کا شکار ہوتا ہوں شیخ صاحب خاموش ہو گئے میں نے پوچھا اور بیماریاں وہ مسکرا کر بولے کہ میرا خیال ہے کہ ہماری اسی فیصد بیماریاں ہماری اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں یہ ہمارے منفی روئیوں کا ردعمل ہوتی ہیں اگر ہم مصبت طرد عمل اپنا لیں تو ہم صدا صحت مند رہیں ہم پوری زندگی خوش اور تندرست رہیں میں نے شیخ صاحب سے ہاتھ ملایا اور خوش خوش واپس آ گیا میں نے محسوس کیا کہ شیخ صاحب نے بھرا ہوا گلاس دیکھنا شروع کر دیا ہے جبکہ ہم لوگ آدھے گلاس کو روتے رہتے ہیں اسلام علیکم دوستو علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہچانا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مصبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ چینل لائف چیننگ ثابت ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے